موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد معزز ناظرین اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے لئے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وعہ حسنہ قرار دیا ہے اللہ کے نبی کی ذات ہم سب کے لئے آئیڈیل ہے نمونہ ہے ظاہر ہے کہ جب اللہ کے نبی کی ذات ہمارے لئے نمونہ ہے تو آپ کا جو اخلاق ہے آپ کا جو کیریکٹر ہے آپ کی جو مورل ویلوز ہیں وہ پوری انسانیت میں پوری مانوتہ میں پوری دنیا میں ان کی کوئی مثال نہیں ہے اسی لئے اللہ تعالی نے سورہ قلم کے اندر فرمایا کہ اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اے اللہ کے نبی آپ اخلاق کے عظیم درجے پر اخلاق کے عظیم گریٹ پر آپ ہیں آپ کا جو اخلاق ہے آپ کا جو کیریکٹر ہے وہ دنیا میں کسی کا نہیں ہے اللہ تعالی نے اپنے نبی کو یہ شرب بخشا ہے کہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے ہی صحابہ اکرام کی جماعت جو ہے وہ آپ کے پاس تھی صحابہ اکرام جو آپ کے لئے جان دیتے تھے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول کا جو اخلاق تھا اس کے ذریعے اپنے لوگوں کا دل جیتا اسی لئے اللہ تعالی نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 کے اندر فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَتٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اے اللہ کے نبی اللہ کی یہ رحمت ہے آپ کے اوپر کہ اللہ تعالی نے آپ کو نرم بنایا ہے نرم مزاج بنایا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حُولِكَ اگر آپ بد زبان ہوتے اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو آپ کے ساتھی جو ہیں آپ کے اوپر جان دینے والے یہ آپ کو چھوڑ کر کے چلے گئے ہوتے فَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ تو اے نبی آپ اپنے صحابہ کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں اور ان سے مشورے کیا کریں اور ان کے لئے مغفرت کی دعا کریں تو یہ اللہ کے نبی کا اخلاق ہے جس کی تعریف خود اللہ تعالیٰ کر رہا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے پاس وہ رسول آئے ہیں جو تم پر جان چھڑکتے ہیں تمہاری تکلیف ان کو گوارہ نہیں ہے وہ تمہارے ہی اندر سے وہ رسول ہیں اور تمہاری تکلیف ان کو برداشت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے بارے میں ہم اگر گوھر کریں تو انسان کا جو اصل کریکٹر ہوتا ہے وہ اس کے گھر کے اندر ہوتا ہے انسان کی اخلاق کا جائزہ لینا تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان کی فیملی کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے آئیے دیکھیں کہ اللہ کے نبی کی جو فیملی لائف تھی جو انٹرنل لائف تھی جو گھرے لو زندگی تھی وہ کیسی تھی اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں حضرت عائشہ کہتی ہیں ترمیزی کی 3895 نمبر کی حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ خیرکن خیرکن لے اہلی تو میں سب سے بہترین وہ انسان ہے جو اپنی فیملی کے لئے سب سے بہترین ہوں وانا خیرکن لے اہلی اور میں اپنی فیملی کے لئے سب سے بہتر ہوں اللہ کے نبی صلوک تھا اپنی بیویوں کے ساتھ وہ آئیڈیل ہے آپ دنیا کے مصروف ترین انسان ہیں آپ کے پاس جو ایکٹیویٹیز ہیں جو مصروفیات ہیں جو کام ہیں وہ شاید کسی کے پاس نہیں مگر اس کے باوجود اپنی فیملی کے لئے ٹائم نکالنا اپنی فیملی کو توجہ دینا محبت کرنا ان کے ساتھ ہسی مزاق کرنا یہ اللہ کے رسول کی زندگی کا ایک حصہ ہے بہت مشہور حدیث ہے مسند احمد کی 26277 نمبر کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے رسول ایک مرتبہ ایک غزوے میں ایک سفر میں جا رہے تھے اور راستے میں حضرت عائشہ کے ساتھ آپ نے یعنی مقابلہ کیا دوڑنے کا دوڑ کا مقابلہ کیا ریس کیا آپ نے اور اس مقابلے میں حضرت عائشہ آگے نکل گئی کیونکہ ان کا بدن اس وقت ہلکا فلکا تھا تو بہت ایکٹیو تھی وہ آگے نکل گئی تو حضرت عائشہ ہسنے لگی اور اپنی جیت کا یا کہہ لیجئے کہ اپنی فتح کا وہ جو ہے اظہار کرنے لگی پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے سفر میں گئے اور اتفاق سے اس سفر میں بھی حضرت عائشہ تھی تو اللہ کے رسول نے پھر ان کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا ریس کی اور اس بار اللہ کے رسول آگے نکل گئی حضرت عائشہ خود کہتی ہے کہ میں تھوڑی موٹی ہو گئی تھی بھاری بھر کم ہو گئی تھی میرا وزن تھوڑا زیادہ ہو گیا تھا تو اللہ کے رسول نے ہستے ہوئے اس دفعہ جب آپ آگے نکل گئے تو آپ نے فرمایا ہا ذہی بے تل کا آئی عائشہ آج یہ اس دن کا بدلہ ہے تو اس سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ کیا سلوک تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل اگر ہم بات کریں آپ کا جشٹس آپ کا انصاف اگر ہم اس کی بات کریں تو بہت مشہور روایت ہے صحیح بخاری کے اندر بھی ہے 3475 اور صحیح مسلم کے اندر 1688 نمبر کی حدیث ہے کہ قبیلِ مخزوم کی قبیلِ بنو مخزوم کی ایک عورت جس کا نام فاطمہ تھا اس نے چوری کی اور اس کے خاندان کے لوگوں نے یہ سوچا کہ ہمارا اتنا بڑا خاندان اور قبیلہ ہے اگر ہمارے گھرانے کی عورت کا ہاتھ کٹا گیا تو بڑی بدنامی ہوگی تو انہوں نے حضرتِ عسامہ ابن زید کو اللہ کے رسول کے پاس سفارش کرنے کے لئے پیجا کہ آپ جائیں اور اللہ کے رسول سے کہیں کہ اس عورت کو معاف کر دیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرتِ عسامہ سفارش کرنے کے لئے گئے تو اللہ کے رسول بہت ناراض ہوئے اور آپ نے حضرتِ عسامہ سے کہا اتشفع فی حد من حدود اللہ کیا تم اللہ تعالی کی حد اور اللہ تعالی کے قانون کے بارے میں میرے پاس شفاعت کے لئے آئے ہو اور آپ نے آکے فرمایا کہ تم سے پہلے کے لوگ اسی لئے حلاک ہو گئے کیونکہ جب ان میں کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تھا تو اس کے اوپر حد نافذ کرتے تھے اور کوئی بڑا آدمی ان کے سماج کے اعتبار سے اونچے مقام کا حامل اگر وہی کام کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے پھر آگے آپ نے قسم کھا کے کہا لو اَنَّ فَاطِمَتَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَتُ يَدَهَا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں ان کے بھی ہاتھ کارت دیتا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل تھا تو یہ چند مثالیں ہیں محترم ناظرین ورنہ اللہ کے نبی کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا دشمنوں کے ساتھ اللہ کے رسول کا جو سلوک تھا آپ دیکھیں فتح مکہ کے موقع پر وہ دشمن جنہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ ساری زندگی دشمنی کی آپ کو مکہ سے نکالا آپ کے اوپر دنیا بھر کی عذیتیں آپ کو دی مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ماف کر دیا علل ایک زبان آپ نے اعلان کر دیا کہ لا تصریب علیکم اليوم ادھابوا انتم اطلقا جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کوئی انتقام اور بدلہ نہیں لیں گے یہ اخلاق تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس اخلاق کو آج ہمیں اور آپ کو اپنانے کی ضرورت ہے اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اپنانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ